حضرات یہ تھی آپ کی چاہیتی شائرہ خوشبو رامپری صاحبہ قدرت چندھی لوگوں کو یہ خوبی عطا کرتی ہے کہ وہ قلم ہاتھ میں تھام لیں اور اپنے فن اور شخصیت کا لوحہ مرواتے چلے جائیں ہماری کمیشنری سے ایک آواز اٹھی اور لال قلعے کے فصیلوں کو چیٹتی بھی پوری دنیا پر راج کر گئی آج دلی کی کوئی بھی عدبی انجمن حضرت محکش امروی کی وغیر ادھولے رہتے ہیں آپ لوگ زوردار تعلیوں سے خیر مقدم کیجئے دیلی سے تشریف لائے ہوئے جناب محکش امروی شائری محبتوں کا نام ہے خلوس کا نام ہے اخلاس کا نام ہے آپ لوگ نہائیتی مبارک باد ہیں دینے کے مستحق ہیں اور میں مبارک باد کشش مراد آبادی کو بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے عظیم شخصیات کو یہاں اکھٹا کیا جو آپ لوگ شیئر سننے ہیں اور یہی سے میں اپنی شائری کا آغاز کرتا ہوں دیکھئے ہوا کیا ہے آج تک شائری میں وہ بات سمجھنی یہ اس لیے کچھ شائری کہیں کہیں سے بگڑ گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ غالب میر سودا اور ناسق وغیرہ کے بعد بہت عرصے تک شائری ہی نہیں ہوئی بلکہ چربے ہوتے رہے اس کے بعد ایک ترقی پسند لوگ آئے انہوں نے اپنے مشن کی شائری کی ایک انداز کی شائری کی اس کا بھی اختتام ہو گیا لیکن آج کے شائر جو مسائل حقائق و محبت پر شائری کر رہی ہیں وہ قابل تعریف ہے اور آپ اسی کی پذیرائی کیجئے میں غزل سناؤں دیکھئے کتنی کتنی اچھی غزل شورا نے سنائی ہمارے شمسی صاحب نے سنائی شعب مرادوازی صاحب نے سنائی یہ محترمہ بیٹھتی تھی مینہ نقوی صاحبہ اور یہ تمام شورا یہ قابل تحسین ہیں اور ان پر ہمیں فقر کرنا چاہیے کہ ہمیں ہماری اٹھو شائری کو یہ لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں حضرت یاد غزل سنیے آپ ارس کیا ہے کہ فروغ حسن کو نیلام کرنے والا تھا فروغ حسن کو نیلام کرنے والا تھا یہ فیصلہ وہ سرعام کرنے والا تھا یہ فیصلہ ہو سرعام کرنے والا تھا اور ایک شعر آپ کو دیکھے جا رہا ہوں یاد غزل کی یہ فیصلہ ہو سرعام کرنے والا تھا اور میری نگاہ بدن پر ٹھہر گئی ورنہ میری نگاہ بدن پر ٹھہر گئی ورنہ وہ اپنی روح میرے نام کرنے والا تھا میری نگاہ بدن پر ٹھہر گئی ورنہ وہ اپنی روحو میرے نام کرنے والا تھا شاطر شردنے کے اٹھا کے آج وہ کشکول لے گیا میرا اٹھا کے آج وہ کشکول لے گیا میرا سوال جت سے میں کل چھام کرنے والا تھا اٹھا کے آج وہ کشکول لے گیا میرا سوال جت سے میں کل چھام کرنے والا تھا دو تین چہرے غلط کے عرض کر رہا ہوں سمات فرما لیں بلکل نئے موضوع ہیں اس میں نئے مضمین ہیں نئے استانے ہیں فروغِ حُسن کو نیلام کرنے والا تھا یہ فیصلہ بھی سرعام کرنے والا تھا میری نگاہ بدن پر ٹھہر گئی ورنہ وہ اپنی روح میں نام کرنے والا تھا اٹھا کے آج وہ کشکول لے گیا میرا سوال جس سے میں کل شام کرنے والا تھا اب یہی سے شائری کا آغاز کرتا ہوں عرص کیا ہے کہ حسب نصب سے دیکھئے توجہ اور داد اور اس سے اس پہ میں نائنسا بھی نہیں چاہوں گا اس غزل پہ اپنی میند سے کہی ہوئی غزل ہے سارے مضمون نہ ہیں اس میں آپ کو پسند آئے گی یقینا عرص کیا ہے کہ حسب نصب سے محبت کے خاندان کی تھی حسب نصب سے محبت کے خاندان کی تھی وہ ایک لڑکی جو پھولوں بھرے مکان کی تھی حسب نصب سے محبت کے خاندان کی تھی وہ ایک لڑکی جو پھولوں بھرے مکان کی تھی اور یہی لباس تھا یہی لباس تھا چندن سے جسم پر اس کے یہی لباس تھا چندن سے جسم پر اس کے قمیز بیلے کی شلوار دافران کی تھی قمیز بیلے کی شلوار دافران کی تھی اور ہنائی ہاتھ لگاتی تو ہم مہک جاتے کہ انگلیوں میں بھی تاثیر نتردان کی تھی دو تین شیر اور دنیا کی یوں ہی تو خوشنما آنکھوں میں یہ منظر نہیں رہتے پرندے بھی بدلتے موسموں میں گھر نہیں رہتے پرندے بھی بدلتے موسموں میں گھر نہیں رہتے اور محل کی برجیوں سے جھاک لینا ہی غنیمت ہے محل کی برجیوں سے جھاک لینا ہی غنیمت ہے فصیلوں سے جو اوچھے ہو گئے وہ سر نہیں رہتے فصیلوں سے جو اوچھے ہو گئے وہ سر نہیں رہتے تین چار شہر اور دنہ روح پہ اجازت چاہوں گا ارس کیا ہے کہ سوچا تھا بس بھئی میں خاندی اقتدام کر دوں گا ایک دو خطر ہوگی دو تین شیر اور دنے کے کیا شام دھلے خود کو سجانے کی نہیں ہو کیا شام دھلے خود کو سجانے بھائی سنو ایسا سنو ایسا ہے کہ اب تک جو دو تین مشاعر ہوئے ہیں اگر ان میں کچھ ایسے شیر ہو گئے ہوں تو مجھے جواب دیتے ہیں یہاں کے بڑے تھے بڑے شاعر کا خاموشے دنوں لوگ غزل سنا کرتے ہیں کہ کیا شام دھلے خود کو سجانے کی نہیں ہو کیا پھر سے قراغوں کو جلانے کی نہیں ہو کیا میری طرح تم سے بھی بیدار ہے دنیا کیا میری طرح تم بھی زمانے کی نہیں ہو اور شاید کہ میرے دل سے نکل یوں نہیں پاتی تم خانہ بدوش ہو کے گھرانے کی نہیں ہو واہ آبا یہ گھر اندو بند کر دیا واہ موسیقی